آپ سننا ہے کیا بات ہے جلسہ سننے آئے نا یہ بڑے بڑے علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں اچھے انداز میں آپ کو کلام بھی سمات کرنا ہے خطاب بھی سمات کرنا ہے یہ تیواروں پر نہ بیٹھیں میرے بھائی بہت جگہ خالی یہاں پر آ جائیں آ جائیے اچھے انسان مومن بڑا اچھا ہوا کرتا ہے آ جائیں سبھی اطرات اندر تشریف آ جائیں محبت سے بولیے سبحان اللہ محبت کی نظر اہلِ وفا کی شان پیدا کر محبت کی نظر اہلِ وفا کی شان پیدا کر بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر محبت کی نظر اہلِ وفا کی شان پیدا کر بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر نہ ہو ماحول سے مایوس کہ دنیا خود بنا اپنی نہ ہو ماحول سے مایوس کہ تنیا خود بنا اپنی نئی آندھی نئی کشتی نئے توفان پیدا کر نہ ہو ماحول سے مایوس کہ تنیا خود بنا اپنی نئی آندھی نئی کشتی نئے توفان پیدا کر مزا ہے مرنے مٹنے کا انہی خطروں کے دامن میں دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر مزہ ہے مرنے مٹنے کا انہی خطروں کے دابن میں دلوں میں حوصلے اور حوصلے میں جان پیدا کر خاموشی سے کام نہیں چلے گا بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ سماعت کرنا ہے اور کوئی بھی حضرات بلا ضرورت یہاں سے اٹھ کر کے نہ جائیں میرے پیارے عصیز تینی ایمانی اسلامی بھائیوں بڑی محبتوں سے یہ مولانا افتخار صاحب اور تمام تیگر کمیٹی کے حضرات نے اس محفل کو اس جلسے کو سجایا ہے آپ کی بستی میں آپ کے گاؤں میں اچھے اچھے شائر تشریف لاشکے ہیں مہترم جناب شائر اسلام مدہ خیر الانام بلبل باغ مدینہ جناب عرفان بھائی صاحب جو عویس قادری کے انداز میں کلام سناتے ہیں سبحان اللہ تڑپ کر کے بولیئے سبحان اللہ نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے رسول پاک کے صدقے میرا ہر کام ہوتا ہے مریضِ عشقِ احمد ہوں دوا کی کیا ضرورت ہے درودِ پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے تعلق جس کا جس سے ہے عقیدہ بول دیتا ہے ہے کس کے نام کا سجدہ مسلح بول دیتا ہے انا ساگر سمٹ کر آ گیا کیسے کٹورے میں انا ساگر سمٹ کر آ گیا کیسے کٹورے میں یہ بس اجمیر والے کا کٹورہ بول دیتا ہے اب آپ کے سامنے پہترین انداز میں ناتے پاک گنگنانے کے لئے تشریف لا رہے ہیں مولانا عبرار صاحب کے شہزاد حافظ محمد یاسر صاحب مولانا عبرار صاحب کا جب خطاب سنیں گے تو انشاءاللہ آپ جھوم جائیں گے سبحاناللہ اللہ پاک ان بچوں کی عمروں میں بے پناہ برکت اعتفرمائے نہ مال و ذر درو دیوار اچھا نہیں لگتا اگر گھر میں بیٹی نہ ہو تو گھر اچھا نہیں مقرر خصوصی ہیں حضرت علمہ مولانا عبرار احمد صاحب جو ترو سے تشریف لائے ہیں آپ جب خطاب سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل مچل جائے گا اور دعائیں دیں گے آپ ان کو بھی اور اس سے زیادہ کہیں دعائیں دیں گے آپ مولانا افتخار صاحب کو یہ ان کی سرفرستی میں تشریف لائے ہیں اور مفتی ساجد رضا صاحب مصباحی ان کا بھی خطاب ہونا ہے وہ بھی ترو سے تشریف لائے ہیں شائر اسلام جناب عرفان رضا صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں اور ادھر جمالی صاحب جوہ جوہ رسول پہ تشریف لائے ہیں سبحان اللہ بڑے بڑے اچھے انداز میں آپ کا علام سماعت کریں گے تڑک کر ایک مرتبہ بول دیجئے یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ یہ سب بہارے یہ نظارے یہ دلکش پر بہار یہ منظر یہ خوشنما برغو سمر شجر و حضر سب کچھ نبی کے صدقے میں پیدا ہوا ہے جتنا بھی ہم نبی کا سکر کریں کم ہے کیونکہ یہ زبان ہماری اسی لیے پیدا کی گئی ہے اور اللہ کی حمد و سنا بیان کرتے ہوئے ایک شاعر کہتا ہے کہ اے تو جہاں کے والی اے گل شنو کے والی اے میرے بھائی یہ محفل رسول ہے آنکھوں سے چل کے آ وہ آئیں گے مدینے سے تو اپنے گھر سے چل کے یہ یارت نبی کی محفل ہے جو غلام رسول ہوتے ہیں باعدب باوصول ہوتے ہیں نبی کی محفل میں بیٹھنے والے تو باغ جنت کے پھول ہوتے ہیں سب آقا ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ میرے پیارے بھائی ادھر ادھر کھڑے ہیں یہ جگہ بہت خالی ہے لوگ لوگ آپ کے لیے کیا کیا چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کے لیے ملابکہ چھوڑ دیا گیا ہے اچھا نہیں لگتا ہے میرے پیارے حسین سب ہی حضرات یہاں پر جمع ہوئی ہے اگر ملاب ہے ہونے تو آسمان تھوڑی ہے یہ سب دھوا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے سبی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے اور یہ شاعری جب آگے بڑھتی ہے تو ایک شاعر کہتا ہے ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے ہم جہاں ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے اور یہ شاعری آگے بڑھتی ہے تو ایک شاعر کہتا ہے رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے محبت سے بولیے سبحان اللہ رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے میاں ناتے نبی پڑھنا کوئی آسان تھوڑی ہے ارے نبی کے نام لیوہ ہیں نبی پر جان دے دیں گے نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے محبت سے ایک مرتبہ کہہ دیں یا رسول اللہ اب نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت سرزمینِ بھیرپورا بھیرپورا کے زندہ دل مسلمان یار ایسے جواب دو گے ہم تنہیں محنت کر رہے ہیں آپ بھی محنت کریں گے جلسہ کامیاب رہے گا ان کی سرپرستی میں اللہ قبول فرمانے والا ہے نبی سب ملاحظہ فرما رہے ہیں مسلکِ عالی حضرت جشنِ عید ملاد النبی خواجہ کا ہندوستان بھیرپورا کا زندہ دل مسلمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاریخیوں میں عظمِ پرانوار لے کیا آج زندگی کی دولتِ بیدار لے کیا شیر و سخن کو جس سے نیا باگ پن ملے ایسا حسین لہجہِ گفتار تھے فرشتوں سے جبرائیل کس کی زباں پہ ناتِ نبی تھی ابھی ابھی معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل کس کی زباں پہ ناتِ نبی تھی ابھی ابھی سویا تھا میں سکو سے کس نے جگہ دیا یادِ نبی میں آنکھ لگی تھی ابھی ابھی یادِ نبی میں آنکھ لگی تھی ابھی ابھی حضرات بہترین انداز میں آپ کے سامنے اپناتِ پاک گنگنا رہے تھے محترم جناب یاسر رضا سلمہو اب آئیے ذمہ داری کے ساتھ ممبرِ رسول پر تشریف فرما علماء اکرام کا نورانی قافلہ موجود ہے بلا کسی تاخیر کے میں مفتی ساجت رضا مصوا ہی شاعر اسلام مدہ خیر الانام بلولِ باغِ مدینہ محترم جناب عرفان رضا صاحب عویس قادری کی آواز میں ناتِ پاک گنگناتے ہیں جو میرے اسلامی بھائی دردر کھڑے ہیں کچھ چورہوں پر بیٹھے ہیں کچھ یہاں سامنے کھڑے ہیں کچھ اٹھ کر کے جا رہے ہیں ابھی جلسے کو زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے میرے پیارے عزیز تینیوانی سلامی بھائیو ایسے کام نہیں چلے گا یہ نبی کی محفل ہے چشمِ الفت سے دور دیکھیں گے ہم مدینہ ضرور دیکھیں گے تڑپ کر بولیے سبحان اللہ جو لوگ مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے بولے یا رسول اللہ اللہ پاک جن نے جس جس نے ہاتھ اٹھائیں ان کے ہاتھوں کو سلامت رکھیں اور انہیں مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے چشمِ الفت سے دور دیکھیں گے ہم مدینہ ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ وہ نہیں تڑپ کر رہا چشمِ الفت سے دور دیکھیں گے ہم مدینہ ضرور دیکھیں گے کوئی دیکھے نہ دیکھے محشر میں ہم کو ہمارے حضور دیکھیں کوئی دیکھے نہ دیکھے محشر میں ہم کو ہمارے حضور دیکھیں گے تڑپ کر بولیے سبحان اللہ بہترین انداز میں آپ نعرہ لگائیں اور نعرہ کا جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت جشنِ عید ملاد النبی سرکار کی آمد مختار کی آمد مسلکِ عالی حضرت سرزمینِ بھیرپورا بھیرپورا کے زندہ دل مسلمان انجمن غلامانِ مصطفیٰ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت چار مصنوں کے ساتھ شاعرِ باوصول آجاؤ باغِ تیوہ کے پھول آجاؤ نکحت و نور کی وضاؤ میں ناتخانِ رسول آجاؤ اب بلکل تیار ہو جائیے مفتی ساجد الرضا مسواحی صاحب کا خطابِ نعیاب سننے کے لیے جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہیں یا اٹھ کر کے جا رہے ہیں ضرورت سے فارغ ہو کر بہت جل سے جل محفل کا ہمیں تشریف لیا ہے محبت سے بولیے یا رسول اللہ جو حبیبِ ربِ قدیر ہے اسی رہنما کی تلاش ہے جو حبیبِ ربِ قدیر ہے اسی رہنما کی تلاش ہے میری آرزو کو ہرے گھڑی درِ مصطفیٰ کی تلاش ہے جو حبیبِ ربِ قدیر ہے اسی رہنما کی تلاش ہے میری آرزو کو ہرے گھڑی درِ مصطفیٰ کی تلاش ہے نہیں اس سے بڑھ کے کوئی تباہ ہے یہی تو نسخہِ کیمیا محبت سے بولیے سبحان اللہ جو ہمارے سلامی بھائی ضرورت کے لیے گئے ہیں ضرورت سے فارغ ہو کر پہنچ جل سے جل جل سے گاہ میں تشریف لیائیں تڑپ کر کہتیجئے یا رسول اللہ اور زندہ دلی سے بولیے سبحان اللہ محبت سے بولیے یا رسول اللہ جو حبیبِ ربِ قدیر ہے اسی رہنما کی تلاش ہے میری آرزو کو ہر ایک گھڑی درِ مصطفیٰ کی تلاش ہے جو حبیبِ ربِ قدیر ہے رہنما کی تلاش ہے میری آرزو کو ہر ایک گھڑی درِ مصطفیٰ کی تلاش ہے نہیں اس سے بڑھ کے کوئی تباہ ہے یہی تو نسخہِ کیمیا نہیں اس سے بڑھ کے کوئی تباہ ہے یہی تو نسخہِ کیمیا وہ درود بردے زبا رکھے جسے بھی شفا کی تلاش ہے نہیں اس سے بڑھ کے کوئی تباہ ہے یہی تو نسخہِ کیمیا وہ درود بردے زبا رکھے جسے بھی شفا کی تلاش ہے میری نفذ ہاتھوں میں تھام کر اے طبیبوں کیوں کر ہو مزمہل میں مریض عشق رسول ہوں مجھے کب دوا کی تلاش میں مریض عشق رسول ہوں مجھے کب دوا کی تلاش ہے کشتی نہیں دیکھی کبھی لنگر نہیں دیکھا ایسے خاموشی جاپ سن رہے ہیں بڑے سکون سے ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے پیارے عزیز ابھی اویس رضا قادری کی آباز میں ناتپا گنگنا رہے تھے تو آپ نوٹوں سے بھی کہہ رہے تھے سبحان اللہ اور نوٹوں سے بھی کہہ رہے تھے سبحان اللہ ایسے ہی اگر چلتا رہے گا اب آتے جاتے رہیں گے آنے جانے سے محبت زیادہ ہوا کرتی ہے تو اچھی بات لگے تو ہر اس کے اس پر آنا چاہیے اور بہترین انداز میں سبحان اللہ کہنا چاہیے میری نفذ ہاتھوں میں تھام کر اے طبیبوں کیوں کر ہو مزمہل میں مریض عشق رسول ہوں مجھے کب دوا کی تلاش ہے کشتی نہیں دیکھی کبھی لنگر نہیں دیکھا ارے نکلے ہیں تو پھر ہم نے سمندر نہیں دیکھا کشتی نہیں دیکھی کبھی لنگر نہیں دیکھا نکلے ہیں تو پھر ہم نے سمندر نہیں دیکھا تو ایڈمی طاقت میں جو اترانے لگا ہے تو نے ابھی اسلام کا لشکر نہیں دیکھا تو ایڈمی طاقت میں جو اترانے لگا ہے تو نے ابھی اسلام کا لشکر نہیں دیکھا گر دیکھ لیا ہوتا تو اوقات میں رہتا شیشے میں ابھی تک کوئی پتھر نہیں دیکھا محبت سے بولیے سبحان اللہ ایک زوردار نعرہ لگائیں تاکہ آپ کی آواز گمبد خضرہ سے ٹکرا جائے اور یوں پکاریں کہ یا رب میرا گل امید مہکتا دکھائی دے دیکھوں جہاں سے گمبد خضرہ دکھائی دے مدینے والے کے نام پر بولیے یا رسول اللہ یا رب میرا گل امید مہکتا دکھائی دے دیکھوں جہاں سے گمبد خضرہ دکھائی دے سجدہ کروں تو خانہ کعبہ دکھائی دے ارے سجدے سے سر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے سجدے سے سر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے زوردار نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر تڑپ کر کے وہ لگنیں تڑپ ہونا چاہیے تڑپ ہونا چاہیے سینے کے اندر لگن ہونا چاہیے کلمہ پڑھیں درودے پاک پڑھیں تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ عاجزی خوشی اور مسررت کے ساتھ نعرہ لگائیں نعرہ تکبیل اور زوردار نعرہ لگائیں نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت سرزمینِ بھیرپورا بھیرپورا کے سنی مسلمان خواجہ کا ہندوستان نعرہ تکبیل نعرہ رسالت چار مصروں کے ساتھ اللہ کا پیغام زمانے کو سنا دو غفلت میں پڑے سوتے ہیں جو ان کو جگا دو گر چاہو تو پرچمِ اسلام کو اٹھا کر تم قطرہِ شبنم کو بھی ایک دریا بڑی بھائی کسی ضرورت سے جا رہے ہیں تو ضرورت سے فارغ ہو کر فورا جلسے گاہ میں تشریف لیائیں بہترین انداز میں خطاب فرما رہے تھے مفتی ساجد رضا صاحب اب آئیے بلا کسی تاخیر کے میں دعوتِ سخون دینے جا رہا ہوں حضرات بہت تیزی کے ساتھ یہ جلسے کا پرورام آگے بڑھتا جا رہا ہے کچھ ہی لمحات میں ادھر جمالی کو آپ سماعت کریں گے اور مولانا مشرف صاحب کو بھی سماعت کریں گے اور بہترین خطاب ہوگا مولانا ابرار صاحب کا انشاءاللہ آپ چل جائیں گے جائیں نا بلکل اور ضرورت سے فارغ ہو کر فورا جلسے کا ہمیں تشریف لیائیں محبت سے بولیے یا رسول اللہ ترب کر بول دیجئے یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کے نام پر بولیے سبحان اللہ بلند آواز سے نعرہ لگائیں نعرے تکبیر نعرے رسالت جشنِ عین ویلاد النبی جشنِ عین ویلاد النبی نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسول پاک کی سوغات کیجئے نعرے رسول پاک کی سوغات کیجئے آئیے عمران برکاتی سے ملاقات کیجئے تصور میں اگر تیوہ کے منظر جاگ جاتے ہیں تصور میں اگر تیوہ کے منظر جاگ جاتے ہیں کلم انگلائی لیتا ہے سخنور جاگ جاتے ہیں ترب کر بولیے یا رسول اللہ محبت سے بولیے سبحان اللہ تصور میں اگر تیوہ کے منظر جاگ جاتے ہیں قلم انگلائی لیتا ہے سخنور جاگ جاتے ہیں خدا کے واسطے ذوق سماعت بابضو کر لو خدا کے واسطے ذوق سماعت بابضو کر لو نبی کا ذکر سننے سے مقدر جاگ جاتے ہیں اگر میرے بھائی ابھی مسجد کے امام صاحب مولانا منبر صاحب کو بھی آپ کو سماعت کرنا ہے مولانا مشرف صاحب اور اتھر جمالی ہندوستان کا وہ عظیم لہجہ اور مولانا عبرار صاحب ایسے سستی دکھائیں گے تو کہاں کام چلے گا یہ اچھی بات نہیں ہے سمیداری سے قبول کریں تڑپ کر کے بولیں سبحان اللہ تصور میں اگر تیوہ کے منظر جاگ جاتے ہیں قلم انگڑائی لیتا ہے سخنور جاگ جاتے ہیں خدا کے واسطے ذوق سماعت بابضو کر لو نبی کا ذکر سننے سے مقدر جاگ جاتے ہیں اور جو اپنے جیسا کہتے ہیں انہیں غیرت بھی نہیں آتی نبی کے پاؤں کو جھونے سے پتھر جاگ جاتے ہیں سارا منجمہ تڑپ کر کے بولیں سبحان اللہ اس راج سے واقف ہیں زمانے والے اب بھی زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے تڑپ کر کے بولا کریں اس راج سے واقف ہیں زمانے والے اب بھی زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے خود بھوکے رہے اوروں کو کھلانے والے کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے لوگ اوروں کا حصہ بھی کھا جاتے ہیں مگر نبی کے گھر والوں کی شان دیکھئے کہ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے اب بھی زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے ارے خود بھوکے رہے اوروں کو کھلانے والے کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے لبوں پہ اپنے سجائے ہوئے دعا رکھنا ملے گی غیب سے امداد حوصلہ رکھنا مٹانا چاہتے ہو گربخت کے یزیدوں کو دلوں میں صبر نگاہوں میں کربلا رکھنا بس تین چار شیر پڑھنے کے لیے آپ کی مسجد کے امام صاحب مولانا منابر صاحب تشریف لارہے ہیں ایک زوردار نعرہ لگائیں ہر لمحہ آپ میلاد کے ذریعے جلسے کے ذریعے جمعہ کے دن تقریر کے ذریعے آپ ان کو سمات کرتے رہتے ہیں لیکن آج بھی ان کا حق بنتا ہے ماشاءاللہ تڑپ کر کے دیجئے سبحان اللہ خطاب نہیں فرمائیں گے چار پانچ شیر پڑھیں گے اس کے بعد مولانا مشرف صاحب اور فوراں وہ دونوں حضرات تشریف لیائیں گے مچل کر کے بولیئے سبحان اللہ نعرہ تکبیر امام صاحب کے پیچھے نماز بڑھتے ہیں ایسا استعبال کرتے ہیں قوم کے وہ آپ کے پیشے امام ہیں زندہ دلی کے ساتھ بولیئے نعرہ رسالت مسلکِ علی حضرت انجمن غلامانِ مصطفیٰ سرزمینِ بھیرپرا بھیرپرا کے زندہ دل مسلمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میں ایک پر مولانا مشرف صاحب ممبر نور پر چلوا بار